پاکستان گلت فہمی میں تھا کہ ہندوستان کنفیوز ہو چکا ہے ہندوستان کو اس وقت پیٹھ میں چھرا مارنے کا صحیح وقت اس کو پتہ ہی نہیں کہ پانچ سال میں ہم نے کیا کیا ہے پانچ سال میں ہم نے یہی کیا ہے ہم نے ماتر بھومی کی سماؤں کی شرکشہ کی ہے ہم نے ہتھیار کٹھے کیے جنگ کے لیے ہتھیار کٹھے نہیں کیے ہیں صرف ماتر بھومی کی سماؤں کہ اگر سرکار کوئی ٹرف سٹینڈ دیتی ہے تو اس پر وہ سرکار کے ساتھ رہے ہیں یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا نہ ہو کر کہ راست کا ایجنڈا ہے اور سینہ کے سوریہ اور پراکرم کا ایجنڈا ہے نزکار شام کے پانچ بچ چکے ہیں وقت ہو گیا بہت کا نمبر ون شو تال ٹھوک کے آپ کے ساتھ میں ہوا من چوپڑا ریاز نائکو جی ہاں آتنگ کا پوسٹر بوئی کشمیر میں ہزبول کا کمانڈر آپ کے یہ آتنگ کی دنیا کا ایک سب سے بڑا چہرہ کشمیر میں ریاز نائکو پھر جی ہاں ریاز نائکو جہنم پہنچایا جا چکا ہے مطلب آپ اس کو اس طرح سے کہیے یہ ہے سینہ کا بہتر ہور والا پلان پلان شہادت کا بدلہ لینے کا شہیدوں کی خون شہیدوں کی ایک ایک خون کا بدلہ لینے کا خون کے ایک ایک خطرے کا حساب لینے کا اور پریوار کے شہیدوں کے پریوار کے ایک ایک آنسو پاکستان پر بہت بھاری پڑیں گے ہم نے آپ کو کلی بتایا تھا بڑا کا بدلہ حافظ سعید تیرہ نمبر اگلا بڑا پینل میں ساتھ ایم ایس بٹا اینٹی ٹیرریز فرنٹ کے چیر میں نے میں ساتھ میں ساتھ ریٹائرڈ میریجر جنرل کے کے سینہ ریٹائرڈ لیفٹین جنرل راج کادیان کرنل ٹکو شہینواز حسین رویند رہنہ زبیر خان ازگر علی خان افراجان بہت بڑا پینل میں ساتھ لیکن سب سے پہلے میں شروعات کر رہا ہوں بٹا صاحب اگلا نمبر حافظ سعید کا دھڑکنیں بڑھیوں گے اس کی اندوارہ کا بدلہ حافظ تیرہ نمبر اگلا ہم آپ کے چینل میں رہنہ صاحب تھے سانواز شہین کادیان صاحب سینہ صاحب سارے آپ کے چینل میں تھے دو دن پہلے اور سب نے مل کے یہ ایک ہی بات کہی تھی ہمارا کوئی آپس میں لنک نہیں کہ اس کا بدلہ آج کا ہندوستان ہے یہ نیا ہندوستان ہے یہ بدلہ لینا جانتا ہے اگر تین سو ستر دارہ کینسر کی بماری ستر سال کی اکھاڑ کر کے ہزاروں لاکھوں جوانوں کا عواموں کا بدلہ لینا جانتا ہے اس کا بدلہ لینا تا چھٹکی کا کام ہے ہمیں تو دیری لگتی تھی پر یقین ہوا ہندوستان کی فورس کے اندر یقین ہوا ہندوستان کے پردان منتری نرندر موزی جی کے اوپر نہ بی جے پی نہ کانگرنس بار بار کہتا ہوں ہندوستان کے جباز نرندر موزی جی کے اوپر جن کی ابھی سٹیٹمنٹ سنی آپ نے کہ موزی بدلہ لینا جانتا ہے پیار کرنا بھی جانتا ہے اور گولی کا جواب ایک طرف کرونا ایک طرف فولوں کی ڈاکٹروں کے اوپر برسات ایک طرف صفائی سیفکوں کے اوپر پولیس عدکاری جوانوں کے اوپر برسات اور ایک طرف جوان گولیاں کھائیں پاکستان گلت فہمی میں تھا کہ ہندوستان کنفیوز ہو چکا ہے ہندوستان کو اس وقت پیٹھ میں چھرا مارنے کا صحیح وقت اس کو پتہ ہی نہیں کہ پانچ سال میں ہم نے کیا کیا ہے پانچ سال میں ہم نے یہی کیا ہے ہم نے ماتر بھومی کی سماؤں کی شرکشہ کی ہے ہم نے ہتھیار کٹھے کیے جنگ کے لیے ہتھیار کٹھے نہیں کیے ہیں صرف ماتر بھومی کی سماؤں کی میرے کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے میں جو ایک چیز تال ٹھوک کے آج کہہ سکتا ہوں میں جو ایک چیز تال ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں چن چن کر ماریں گے گھر میں گھوس کر ماریں گے بٹا صاحب جلدی سے بٹا صاحب عزگر علی خان آ رہا ہوں آپ کے پاس اس کے بعد رویند رہنا بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جلدی سے بٹا صاحب ایمیز بٹا بہن نرندر میں عزت کرتا ہوں ہم جب بھی نرندر موتی میں کوئی پی جے پی کا تو نہیں ہوں میں تو ٹکسالی کانگرس ہی ہوں پرانا کانگرس ہی رہا ہوں مجھے تو راستہ سے پیال اور میرے راستہ کے لیے میری بھارت ماتا کے لیے کار کام کرتا میرے جوانوں کے لیے شہادتوں کا بدلہ لیتا ہے ہم کیوں نہ نام لیں گے اس کو نرندر موتی کا ڈچ کے لیں گے آپ کو تین سو ستر ڈاک ہٹا کر کے نیا قانون نیا سویدان وہاں کے بیرزگاری کو ختم کرنے کے لیے مظلوموں کا قتل عام نہ ہو وہاں کے نیتا فارق قدللہ محبوبہ مفتی دکان دریاں چلاتے تھے ہمارے خون پچینے کا ہندوستان کا پیسہ وہاں جاتا تھا آج آپ کو آپ کا حق ملے گا آپ کو نوکریہ ملیں گی وہاں کشمیر آگے بڑھے گا کشمیر میں بے گناہوں کے قتل عام نہیں ہوں گے پر جو ہمارے جوانوں پر گولیاں چلائے گا ایک نہیں سو چھو گولیاں ان کے اوپر چلیں گی ایک چلائیں گے جوان چلائیں گے پر جوانوں کی اب جارہ ہم شہارت برداش نہیں کریں گے ہم نے آپ کے لیے کیا نرندر مودی نے آپ کے لیے کیا نرندر مودی نے مظلوموں کے لیے کیا نرندر مودی نے اگر سینا نے اگر سینا نے سینا نے نائکو کو باتروروں کے پاس پہنچایا تو یہ بی جے پی کے لیے رات کی قبر تھوڑی نہ آئی یہ تو کانگریس والے بھی خوش ہوں گے نا بھئی اس میں بی جے پی کانگریس تو آتا ہی نہیں ہے کہیں سے رویند رہنا اس کے بعد ازگر نریخان پہلے رویند رہنا آپ تو گاٹی سے ہی ہے نا کتنا بڑا نام آتنگ کا یہ جو ریاض نائکو باتروروں کے پاس پہنچایا ہے ہماری سینا نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد آتنگ کا خاتم ہوگا کن کے ٹھوکن ہیں انہوں کو جو بھارت کے خلا بندوق اٹھائے گا کتنوں کو ماروگے کتنوں کو ماروگے شہنوازی آپ ایک کو مارتے ہو دس پیدا ہو رہے ہیں یہ بارننگ دیرے ایک کو ماروکنے آئیں گے بندوق کے لے رہے ہیں جب یو ایس جب یو ایسے جب یو ایسے جب یو ایسے بات کا سکتا ہے جب یو ایسے بات کا سکتا ہے ایک کہ کو جو ان کا سپورٹر بھی ہوگا چھوڑے گے نہیں اس کو آپ نہیں چھوڑے گے کی بات نہیں ہے کی چودہ صاحب کا بچہ ع ورسو مارا گیا اس کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے ہو گا اچھا چھا چھا ہمارے لئے نہیں آپ کے لیے سجمیر چودہ صاحب کا بچہ مارا گیا اس کی بات کو آپ آپ اس کو کہتے ہیں ٹیچر میں کی باتے میں کر رہا ہوں نہیں یہ بچوں کو چکھاتا ہے گولی چلانی چکھاتا ہے بچوں کو جوان شہید ہوئے جوان شہید ہوئے جوان شہید ہوئے جوان نے یہاں سے بہے بہادر جوانا سے بہے یہاں سے بہت تو ایک ہی ہے نا ہمارے تو لوگ ہی رہے کشمیر ہمارا بھی کشمیر ہے یاد رکھئے کشمیر میں نے کب کہا کشمیر کشمیر یوں کا کھا دیئے کشمیر تو سبکا ہے کشمیر تو سبکا ہے لیکن روز 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 آپریشن کتنے ہم کو چین کی زندگی کب ملے گی اچھا اب آپ چین کی سانس میرے ریاض نائکو مارا گیا ختم کر یہ ایک ایک کر کے بولیں گے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا بکٹا صاحب ایک منٹ کوئی بیچ میں نہیں بولے آسے بیگ آسے بیگ ایک منٹ سوشیل پندیت آ رہا ہوں آپ کے پاس آسے بیگ ایک منٹ آسے بیگ ایک منٹ آسے بیگ آپ نے بولا بھئیہ کب ہم چین کی سانس لیں گے سیدھا سا سوال آج آپ نے چین کی سانس کیا لی کر رہا ہے کشمیری کیادت کے ساتھ بات کیوں کسی سے بات نہیں ہوگی اب نہیں بات ہوگی بات نہیں ہوگی اب اب نہیں بات ہوگی پاکستان کے ساتھ ہمیں روز کریں گے آزگر علی خان بیٹا صاحب ایک منٹ سب کو آڈیو بند آزگر علی خان میٹس ٹیچٹ بیچارہ معصوم نائکو مارا گیا ایسا تو نہیں کوئی کہے گا کچھ لوگ کہیں گے مجھے پتا ہے ایم ایس بیٹا ابھی تو اور ظلم ہوگا اپنے آنسو تھوڑا سنبھال کر رکھی ہے آزگر علی خان ابھی بہت ظلم ہوگا ابھی ظلم ہوگا آفیس سعید پر ابھی ظلم ہوگا پاکستان میں جتنے آتنکی بیٹھ ہوئے ہیں ایم ایس بیٹا اس کے بعد کے کسین اور تیش ٹکو آپ کے باس آ رہا ہوں جلدی سب سے بڑی سمچہ ہے کشمیر کے اندر یا کہیں ہندوستان میں دیکھ لو کوئی مسلمان بھائی گلتی کرتا تو سا بھی کٹھے ہو جاتے میں ان کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سب کے خلاف نہیں ہوں اب پنجاب کے اندر جب اتنک بات تھا تو سکھ ٹیرزم تھا کیا ہم نے شریر پہ بھام نہیں کھائے کیا اور کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی ایم سی پی ایم سب لوگوں نے بھام نہیں کھائے کیا ہم نے موت کا کفن باندھ کے لڑائی نہیں لڑی ہمیں بھی کہتے تھے قوم کا گھڑارہ ہم نے کہا کہو پردھم راست راست کو اس دیش سے ٹوٹنے نہیں دیں گی کھاڑستان بننے نہیں دیں گے کیا کھاڑستان بننے دیا یہی کہتے تھے نا کھاڑستان بنے گا تو بیٹے کی لانچوں سے گزر کے چلے جائے گا گندی ہنیری کی طرح ان کی سب سے بڑی سمتھیا ہے اتنی بڑی شہادت کشمیر بھائیوں کو بچاتے بچاتے ان جوانوں نے شہادت کا جام پی لیا چاہتے تو سب مر جاتے کشمیری جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں دو تو دو سائی باقیوں کو بجائیں گے ہم پچاس بھی ہو جائیں گے یہ اس کو کہتے ماتر ان کی ایسی کی تیسی ماتر یہ ماتر ٹریننگ دیتا تھا گولیاں چلانے کے لیے یہ ہمارے جوانوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا گگوئی وہ بہادر میجر اس نے پتھر بازے کو گسیٹ کے لیا تھا اس نے کام سوئی کیا تھا راستے کے لیے کیا تھا آگے کو پتھر نہ چلائے اس کو صدا ہندوستان کی ہماری فوج نے اس کو صدا دی جد کی وہ انوسنٹ تھا یہ ہماری فوج ہے یہ فوج جب باڑھ آتی ہے آپ کے کشمیر کے اندر ہماری ماں ہماری بہن ہمارا بھائی ہمارے بزرگ آپ بیٹھے ہیں ان کو نکال کے سینے سے لاتی ہے یہ نرندر موڈی کا عادیش ہوتا ہے کوئی کشمیری بہنا نہیں چاہیے کسی کشمیری بھائی کی موت نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے جوانوں کے اوپر آپ سوال اٹھاتے ہیں جو آپ کی رکھا کرتے ہیں آج پاکستان میں ماتم ہیں ٹھیک ہے بیٹھا صاحب میں سمجھ رہا ہوں بیٹھا صاحب غصصہ آتا ہے غصصہ مجھے بھی آیا آپ کی آتھی کتنا تھی مجھے بھی غصصہ آیا بیٹھا صاحب جس طرح سے انہوں نے بولا سینہ زور کرتے ہیں مجھے بھی غصصہ آیا